جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جی ایف سیونٹین پروگرام آشتہ دنیا میں ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے جی ایف سیونٹین کے کامیابیوں سے دنیا کے باقی مبالک بھی اسے لینے پر رضا مند ہوئے ہیں کل اٹھائیس مارچ کو چائنہ نے پاکستان کے جی ایف سیونٹین کے ریڈار کو اپگریڈ کرنے کے لیے پاکستان کو ایسے ریڈار جسے ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکین ایرے ریڈار بھی کہا جاتا ہے جسے کل جی سیون کو پاکستان ائر فوس کو دینے کا معایدہ کیا ہے یہ ریڈار چائنہ کی کمپنی نینجنگ ریسرچ انسٹیوٹ اوف الیکٹرونیکس ٹکنولوجی بنا دی ہے کل جی سیون اے کو جی ایف سیونٹین بلوک ون اور جی ایف سیونٹین بلوک ٹو میں انسٹال کیا جائے گا اس سے جی ایف سیونٹین کی ریڈار کپیسٹی زیادہ ہو جائے گی اور جی ایف سیونٹین دو سو کلومیٹر دور تک دشمن کے فائٹر کا پتہ لگا سکتا ہے جنگ میں وہ ہی جیتا ہے جو دشمن کو پہلے دیکھ سکے کل جی سیون اے ایک ساتھ کئی فائٹر کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور انہیں ایک ساتھ انگیج کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے یعنی انہیں ایک ساتھ تباہ بھی کر سکتا ہے کل جی سیون اے ریڈار کی مدد سے پاکستان جی ایف سیونٹین سے بی وی آر ایک ساتھ کئی بی وی آر مسل فائر کر سکتا ہے یعنی بیونڈ ویڈول رینج مثال کے طور پر ایس ٹی ڈی ٹین اے جس کی رینج سو کلی میٹر ہے اور یہ ایک 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 کیو ریڈار مسل ہے یعنی اس مسل کا گائیڈن سسٹم ہنڈر پسند ایکریسی کے ساتھ دشمن کے جہاز کو تباہ کر سکتا ہے کہ اس ریڈار میں اس کے ریڈار کا جیمنگ سسٹم اتنا اچھا ہے کہ دشمن کے الیکٹرونک انٹرفیرنس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کے ایل جے سیون اے کو پہلی بار دو ہزار سولہ میں زوہی ائر شو میں مطارف کروایا گیا اب آتے ہیں مین بات پر یعنی کہ انڈیا کا بنایا گیا ہوا جس میں استعمال ہونے والے ریڈار کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اور ان کے ایس یو تھلٹی ایم کے آئے میں استعمال ہونے والے ریڈار کی رینج دو سو کلومیٹر ہے یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین فور پائنٹ فائف جنریشن کے کسی بھی جیٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے یہ تھی میری آپ کے آج کی ویڈیو ہوفی گیس انجوائے والسلام